بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الیکشن باکس میں آپ سب لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشن باکس میں ہم پاکستانی الیکشن کے ریزرٹس آپ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں اگر آپ پہلی دفعہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے دوستو اب وقت کو ضائع کیے بغیر ہم آج کی ویڈیو کے جانب بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج ہم قوم اسمبلی کے کون سے حلقہ انتخاب اور اس کے ریزرٹس آپ لوگوں تک شیئر کرنے والے ہیں تو دوستو آج جو ہمارے قوم اسمبلی کا حلقہ ہے اس کا نام اینے تھارٹی فور ہے اور نئی حلقہ بنیوں کے مطابق اب اس حلقے کا نام چینج کر کے اینے چھے یا اینے ساتھ رکھا گیا ہے مجھے جو کہ کنفیوین ہے اس لیے میں نے کوئی حتمی رائے نہیں دی مزید آپ لوگ کمیٹ میں اس چیز کو واضح کر سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں اور یہ لوئر دیر کا حلقہ ہے اس سے پہلے اپر دیر اور لوئر دیر کا حلقہ جو کہ مشترکہ تھا اب اس کو الگ کر دیا گیا ہے اور اس کا میپ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو دوستو اب ہم جلدی سے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دوزار دو دوزار آٹھ اور دوزار تیرہ کے انتخابات میں اس حلقہ این اے تھرٹی فور سے کون کون سے امیدوار ایک دوسرے کے مد مقابل آتے رہے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوزار دو کے انتخابات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس حلقہ این اے تھرٹی فور جو کہ لوئر دیر ہے یہاں سے سب سے پہلے جو امیدوار مقابلے میں سامنے آئے تھے ان کا تعلق امامی نیشنل پارٹی کے ساتھ تھا اور ان کا نام محمد ایوب خان تھا اور ان کا مقابلہ ہوا تھا قاضی حسین احمد جو کہ متحدہ مجلس عمل کی جانب سے امیدوار تھے تو دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے امیدوار نے کتنے ووٹ حاصل کیے تو امامی نیشنل پارٹی کے امیدوار محمد ایوب خان حاصل کر سکے چونتیس ہزار اور چوہتر ووٹ جبکہ قاضی حسین احمد متحدہ مجلس عمل کی جانب سے امیدوار جو تھے انہوں نے حاصل کیے تریپن ہزار اور سات سو نینانوے ووٹ اور اس طرح سے قاضی حسین احمد قومی اسمبلی کے اس حلقت این اے تھرٹی فور سے جو ہے ممبر نیشنل اسمبلی جو ہے الیکٹ ہوئے دوستو اب ہم جلدی سے آگے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دوزار آٹھ کے انتخابات میں قومی اسمبلی کے اس حلقت این اے تھرٹی فور سے کونس احمدوار ایک دوسری کے مقابلے میں سامنے آئے تھے تو سب سے پہلے عوامی نیشنل پارٹی نے ٹکٹ دیا محمد ایوب خان کو ان کا مقابلہ ہوا متحدہ مجلس احمل احمدوار قاضی فیض اللہ کے ساتھ اور تیسری احمدوار جو مقابلے میں تھے ان کا نام ملک عظمت خان تھا اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے احمدوار تھے دوستو اس سے پہلے کہ ہم لوگ ریزرٹس کو جانے ہیں آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھ کر ان کو سراتے ہو اپریشیئٹ کرتے ہو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہو لائکس کرتے ہو اور ویڈیوز پر کمنٹ بھی کرتے ہو اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہم لوگ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ہمارے سپانسرز ایڈ ورکس کا جن کی تعہون سے ہم یہ کاویش ہیں آپ لوگوں تک شیئر کر رہے ہیں اب جلدی سے دیکھ لیتے ہیں ہمارے سپانسرز کے ایڈوارٹائزمنٹ اور اس کے فورانبال ریزرٹس کے لیے واپس آتے ہیں فورانبال ریز fuerte هاتے ہیں موسیقی جی دوستو ویلکم بیک امامی نیشنل پارٹی کے امیدوار محمد ایوک خان انہوں نے حاصل کیے چوبیس ہزار چار سو اسی ووٹ جبکہ متحدہ مجلس عمل کے امیدوار قاضی فیضلہ حاصل کرسکے گیارہ ہزار چار سو انچاس ووٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ملک عظمت خان نے حاصل کیے اٹھتیس ہزار اور اٹھ سٹھ ووٹ اور اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ملک عظمت خان تھے وہ یہاں سے انہے تھارٹی فور سے قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے دوستو اب جلدی سے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں دوہزار تیرہ کے انتخابات میں اس حلقہ انہے تھارٹی فور جو کہ لوئر دیر کا حلقہ ہے یہاں سے کون کون سے امیدوار ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے تھے تو سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں جنہوں نے ٹکر دیا محمد بشیر خان کو اور اسی طرح سے دوستو اس کے بعد جو ان کے مقابلے میں امیدوار آئے تھے ان کا نام قاضی فیض اللہ تھا اور وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی جارب سے امیدوار تھے اور جو تیسرے امیدوار مقابلے میں آئے ان کا نام محمد عظم خان تھا اور ان کا تعلق عمامی نیشنل پارٹی کے ساتھ تھا اور جو چوتھے امیدوار مقابلے میں آئے ان کا نام صاحب زادہ محمد یاکوب تھا اور وہ جماعت اسلامی کی جانب سے امیدوار سامنے آئے دوستو اگر آپ اس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں تو براہ مربانی آپ لوگ ہماری اس یوٹیوب کی ویڈیو پر کمنٹ کر کے الیکشن 2013 میں جو محول بنا تھا آپ کے اس حلقہ میں اس کے بارے میں اگر آپ لوگوں کی کوئی معلومات آپ لوگوں کے پاس ہیں تو آپ لوگ براہ مربانی یوٹیوب کے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے آپ لوگ ہم سے اپنے معلومات کو شیئر کر سکتے ہیں دوستو دیکھتے ہیں کہ پاکستان ترکی انصاف کے جو امیدوار تھے محمد بشیر خان انہوں نے حاصل کیے 45,503 ووٹ جبکہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے قاضی فیض اللہ حاصل کر سکے 22,535 ووٹ عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار محمد آزم خان نے حاصل کیے 8,861 ووٹ جبکہ جماعت اسلامی کے حساب زیادہ محمد یاکوب نے حاصل کیے 46,968 ووٹ تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ترکی انصاف کے امیدوار بحمد بشیر خان کی نسبت جو جماعت اسلامی کے امیدوار نے تقریباً ایک ہزار اور کچھ سو اوپر ووٹ لے کر جو ہے وہ قومی ساملی کے ممبر متخب ہوئے اور وہ کامیاب ہوئے دوستو یہ تھی آج کی وڈیو اگر آپ لوگوں کو ہماری وڈیو پسند آئی ہو تو برہ مربان اس کو لائک کریں اپنے دوستوں ساتھ شیئر کریں اور یہ جو تیر کا نشان نظر آ رہا ہے اس کے نیچے آئیکن پر کلک کر کے آپ لوگ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اگر آپ لوگ فیس بک پر بھی وڈیو دیکھ رہے ہو تو پھر بھی آپ لوگ ہمارے اوپر لنک پر کلک کر کے ہماری یوٹیوب چینل پر آ سکتے ہو تو دوستو یہ تھی آج کی وڈیو انشاءاللوالعزیز نیکس ٹائم کسی نئی وڈیو کے ساتھ آپ لوگوں تک آپ لوگوں کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر